آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیڈیز تا ہیومن ایئر اب ہیومن ایئر کی بات کریں تو آپ پہلے بھی واقف ہیں کہ ہمارا جو کان ہے اس میں سب سے پہلے تو جو ایکسٹرنل میں ہمیں ناظر آ رہی ہے اس سائز کا اس کی بات جو اندر ایک ٹیوب سی جا رہی ہے اور ٹیوب کے بعد جو انٹرنل پورشن ہے یہ ٹوٹل ہمارا کیا بناتے ہیں ایئر بناتے ہیں لیکن اگر ٹوٹل بات کی جائے تو ہمارا یہ ایک میجر سینس آرگن ہوتا ہے جو کہ ایک فنکشن پرفارم کرتا ہے اور وہ کون سا فنکشن ہوتا ہے ہے ہیرن کا ہیرنگ کیسے پرفارم کرتا ہے ساونڈ ویڈز کو ریسیو کرتا ہے ان کو موڈیفائی کرتا ہے اور الیکٹریکل سیگنل میں کنورٹ کر کے پرین تک میسیج پہنچ بھیجتا ہے اب یہ سارا کم کس طرح ہوتا ہے اس کو دیکھئے گا one by one سب سے پہلے humans are provided with two important organs for sensing information carried by waves دو information جو waves کے تھوہ آتی ہیں وہ ہمارا ایک اورگن تو ears اور دوسرا اورگن کے eyes ہیں جو waves کے 3 آنے والی جو information اس کو کہ کرتے ہیں sense کرتے ہیں the ear is the organ of hearing it is divided into 3 parts جو ہمارا کان ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ کون سا آرگن ہے hearing کا آرگن ہے تین حصے کون کون سے اس سے سب سے پہلے جو outer ear ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں کیا تھا آپ کا pinna ہوتا ہے جو کہ آپ کو باہر سے نرم جو cartilaginous portion ہے جو کہ آپ کی sound waves کو کرب کر کے آپ کی auditory canal کے اندر ڈالے گا second portion کیا auditory canal ہوتی ہے auditory canal کیا جو tube ہے اندر کی طرف جا رہی ہے وہ کیا auditory canal ہے اور وہ کس میں آتی ہے outer ear میں آتی ہے دھنا مال پاس آتا ہے middle ear middle ear میں کیا ہوتا آپ کا ear drum آتا ہے کان کا پردہ ہوتا ہے پھر ossicles آتی ہیں جو کہ کان کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور ایک tube آتی ہے جس tube کو نام دی جاتا ہے ustachian tube اب یہ کیا ہوتی ان کی details ہمیں بنا کے دیکھتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس inner ear inner ear کے اندر کیا آتا ہے cochlea آتا ہے vestibule آتی ہیں semi-circular دیاغرام دیکھئے گا ہمارا جو ear ہے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کون کون سے اسے ہیں outer ear outer ear میں کیا آتا ہے یہ پینہ کیا ہوتا ہے یہ جو دیکھئے گا کرسر کو یہ جو portion ہے ڈیوائیڈ پورشن جو کہ کیا کر رہا ہے آپ کی ساؤنڈ ویب کو کرو کر رہا ہے کہاں سے کرو کر رہا ہے ساؤنڈ ویبز آتی ہیں یہاں سے ٹکرا کہ یہ inward move کرو تو یہاں یہ پورشن پینہ کہلاتا ہے پھر کیا آتی ہے ہمارے پاس tube آتی ہے جسے auditory canal یا external auditory canal کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے central part جو کہ کیا کہلاتا ہے middle ear کہلاتا ہے اس میں کیا آتا ہے eardrum eardrum کا دوسرا نام ہے tympanic membrane پھر آتی ہے auditory ossicles تین ہڈیاں ہوتی ہیں کان کے اندر پھر آتا ہے ہمارے پاس middle ear کی cavity آ جاتی ہے اور اس کے اندر آتی ہے eustachian tube پھر آتا ہے ہمارے پاس inner ear inner ear کے اندر کیا آتا ہے oval window جسے cochlea round window آتی ہے semi circular canal اب دیکھئے گا ان کی details ذرا one by one کرتے ہیں سب سے پہلے outer ear کو ڈسکس کر دیں outer ear کیا ہوتا ہے اب outer ear کیا کرے گا information receive کرے گا کہاں سے باہر سے تو اس میں کیا ہے ایک satellite dish کی picture دی ہوئی ہے جو کیا کرتا ہے signals کو catch کرتا ہے radio waves کے same like that our ear ہمارا کان بھی کیا کرے گا سارے signals کو catch کرے گا کہاں سے باہر سے اور یہ کان کون کرتا ہے pinna کرتا ہے the curd formation on the outside the pinna helps the funnel sounder down in the ear canal to the ear drum تاکہ وہ sound کو کیا کیا جائے ہمارا پاس move کروایا جائے کہاں پر inward move کروایا جائے ear canal کے اندر اس کے پاس آتا ہے outer ear کے جو سب سے پہلا پورشن ہے pinna یا اور issal بھی کہلاتا ہے receive sound waves that travel through the auditory canal اور ear canal ان کے اندر ایسی sound waves ہوتی ہیں جو کہاں سے travel کرتی ہیں ہمارا پاس auditory canal کی طرف towards travel کرتی ہیں second portion of the outer ear is auditory canal auditory canal یا ear canal act as a funnel with an approximate length of 2.5 cm ہر بندے کے اندر اس کے تھوڑی سی length vary کر سکتی ہے لیکن approximately length کتنی ہوتی ہے 2.5 cm ہوتی ہے leads to the ear drum جو کہ ear drum تک جا کے ختم ہوتی ہے also protects the ear drum from shock and intrusion by external objects اور یہ جو آپ کی auditory canal ہوتی ہے آپ کے ear drum کو بھی protect کرتی ہے کس سے protect کرتی ہے کہ کوئی باہر سے چیز اندر داخل نہ ہو جائے اور کوئی ہمارا پاس جا کے اس کو shock وغیرہ نہ ہو جس سے یہ ear drum damage ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھئے گا ہمارا پاس next portion جو ہے وہ middle ear کا diagram میں دیکھئے گا middle ear آپ کو show ہو رہا ہوگا سامنے the middle ear transfer the energy of a sound wave by vibrating the three bones found there یہ جو middle ear ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے transfer کرتا ہے کیس کو transfer کرتا ہے energy کو transfer کرتا by vibrating the three bones آپ کا middle جو ear drum vibrate کرے گا وہ ear drum vibrate کر کے ان vibration کو transfer کرے گا آپ کے کہاں پر three bones کے پاس three bones کون کون سی مالیس انکس اور سٹیپس بولتے ہیں یا ہمار اینویل اور سٹیپس بولتے ہیں دوپ نام ہیں جو آپ کو easy لگے ear drum is a cone shape piece of skin about 10 mm wide it is very sensitive even the slightest pressure variation will cause it to vibrate اب آپ کے پاس pressure میں change ہوگا تو یہ vibrate آپ دیکھتے ہیں بہت الکی الکی sounds کیوں کیونکہ pressure میں change ہوتا ہے اور pressure change کو detect کرتا ہے ہمارا ear drum آپ کو کرتا ہے اس کے پاس کان کی ہڈیاں ہوتی ہیں ہماری جو سب سے چھوٹی ہڈی ہوتی ہے وہ سٹیپس یا سٹیپس بولتے ہیں کو long-handed attached to the tiny bone that passes vibration from the ear drum to the anvil ملیس کیا کرتی ہے hammer ear drum سے vibrations کو لیتی ہے انکسیا anvil تک پاس کرتی ہے anvil کیا ہوتی ہے a tiny bone that passes vibration from the hammer to the stirrup اور anvil کیا کرتی ہے ان vibrations کو پاس کریں گی کہاں سے hammer سے stirrup تک a tiny u-shaped bone that passes vibration from the stirrup to the cochlea this is the smallest bone in the human body اور human body کی سب سے چھوٹی ہٹی ہوتی ہے ہمارا پاس steps ہوتی ہے اس کا کتنا ہوتا ہے 0.25 سے 0.3 3 cm long ہوتی ہے تینوں bones دیکھئے گا hammer anvil اور stirrup اب دیکھئے گا hammer کی shape کیس طرح کی ایک hammer like anvil کی shape کیس طرح کی ہے یہ anvil آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اور stirrup کی shape کیا u-shaped u-shaped stirrup اس کے بعد middle ear second portion آتا ہے a tube that connects the middle ear to the back back of the nose کو connect کرنے والی tube ہوتی ہے آپ نے دیکھا کبھی آپ زیادہ روتے ہیں آپ کے ناک سے بھی اور کانوں میں بھی آپ کے جانا ایسا فیل ہوتا ہے پانی بھرکے ہوتے ہیں the middle ear and the air outside middle ear اور outside کی جو ہوا ہے اس میں جو pressure کو balance کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے eustachian tube ہوتی ہے دیکھئے گا اب آخری جو portion ہے کان کا وہ کیا inner ear ہوتا ہے اب inner ear میں کیا آتا ہے ہمارے پاس two main parts ہوتا ہے ایک تو coccleia ہوتا ہے دوسرا auditory nerve ہوتی ہے nerve کے بارے میں ہم شروع میں پڑھتے آ رہے ہیں chapter کے nerve کیا ہوتی ہے جو signals کو transmit کرتی ہے in the form of electro sorry nerve impulse سب سے پہلے coccleia دیکھئے آپ نے یہ round shape portion نظر آ رہا ہوتا ہے like a snail snail گھونگا دیکھا ہوگا گھونگے کے باہر والا جو shell ہوتا ہے اس کی طرح کا یہ جو coccleia round shape portion ہے یہ کیا ہوتا ہے coccleia is a spiral tube that is covered in a stiff membrane coccleia کیا ہوتی ہے spiral supreme کی طرح کی tube ہوتی ہے جس کو ایک membrane سے کیا کرتے ہیں contain thousands of hair cells جو coccleia ہوتا ہے اس میں thousands of hair cells ہوتے ہیں attached to the end of the organ of the auditory nerve جو کہ auditory nerve کے ساتھ کیا ہوتے ہیں attached ہوتے ہیں ان کو جو auditory nerve کے ساتھ organs کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو organ of corte بھی بھولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات coccleia hair cells کس طرح کے ہوتے ہیں coccleia کے اندر جو hair cells ہوتے ہیں دیکھئے آپ کو ایک تھوڑا سا view دکھایا ہوا ہے these tiny hairs bend because of the vibrations vibrations caused by the sound waves اور یہ جب ہوتے ہیں یہ جو hair ہوتے ہیں یہ بینڈ کرتے ہیں اور جب یہ hair بینڈ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں vibrations کو pass out کرتے ہیں اس کے بعد آجاتی auditory nerve auditory nerve کیا کام کرے گی tiny hair cells of the cochlea are set in motion by vibrations tiny hairs ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں موشن میں آتے ہیں کس کی وجہ سے آپ کے پاس vibrations کی وجہ سے اب vibrations کی وجہ سے stimulate tiny nerve cells جب یہ hairs vibrate ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں tiny جو آپ کے پاس nerve cells ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں stimulate کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں vibrate کریں اب جب nerve cells vibrate کرتے ہیں تو وہ signals کو send کرتے ہیں along the auditory nerve to the brain along the auditory nerve to brain وہ کیا کریں گے signals کو send کریں گے جو کیا ہوگا آپ کا brain ان کو signals کو detect کرے گا read کرے گا اور ان کو آپ کو بتائے گا کہ آپ کونسی آواز سن رہے ہیں auditory nerve so these nerves receive the electrical impulses generated by the ear electrical impulse جو ہمارے کان نے generate کی ہے کہاں سے cochlea کے بعد آپ کے پاس auditory nerve کے درمیان میں وہ جو nerve impulse generate ہوئی ہے اس nerve impulse کو کیا کرتی ہے auditory nerve پاس کرتی ہے کہاں سے ear سے لے کر brain تک وہ information پاس کرتی ہے سو brain کیا کریں اس کو read کریں اور interpret کر سکیں اس کے بعد portion آتا ہے semi circular canals کا three loops تین loops ہوتے ہیں کہ اس کے fluid filled tubes that are attached to the cochlea یہ دیکھئے گا یہ three loops آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے یہ جو three loops ہوتے ہیں ان loops کو کیا نام دی جاتا ہے semi circular canals کا نام دی جاتا ہے اب یہ loops کیا کام کرتے ہیں ہمارے پاس these are attached to the cochlea in the inner ear they help us maintain our sense of balance اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کبھی دیر کرل کرنے کے بعد آپ بھومتے ہیں ایک جگہ پر ہی بھومنے کے بعد آپ جب بیڑھتے ہیں یا آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ لڑکھڑ آتے ہیں آپ کا balance disturb ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے دیکھئے کہ جب ان semi circular canals کے اندر جو fluid ہوتا ہے یہ fluid کیا ہوتا ہے جب آپ گھومتے ہیں تو اس fluid کا balance disturb ہو جاتا ہے جب اس fluid کا balance disturb ہوتا ہے تو آپ کا balance جب وہ maintain رہی پاتا آپ کی body کا جو posture ہوتا ہے وہ maintain نہیں رہا پاتا اب دوبارہ سارے portion دیکھ لیں جگہ پنا auditory canal eardrum مہلے سنکس ٹیپس ہوتی ہے اس کے بعد یہ station tube ہوتی جو نوز سے کنیکٹ کرتی ہے semi circular canal auditory nerve cochlea یہ آپ کے کیا ہے یہ پورشن ہوتے ہیں اب ہمارا کان کام کیسے کرتا ہے how human ear works the working of human ear is in such a way that sound waves travel from the outer ear to the middle ear which are then transmitted to the inner ear جو دام then کہاں پر جاتی ہیں ہمارا پاس inner ear پہ جاتی ہیں اور وہاں سے ان کو کیا کیا جاتا ہے compressional waves کی فارم میں ان کو electrical signals میں convert کیا جاتا ہے اور electrical impulses are then perceived by the brain this way we can hear and differentiate various sound types ہوتا ہے اس طرح ہم کافی زیادہ sound types hear کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان میں کیا کر سکتے ہیں differentiate کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا frequency کے بارے میں اپنے chapter number one میں شاید پڑھا ہوگا فیزکس کے 10th class میں frequency کیا ہوتی ہے number of vibrations جو اپر unit time وہ کہلاتی ہے frequency کہلاتی ہے تو جب وہ وائبریٹ کرتی ہے کوئی بھی چیز کی کوئی خاص frequency ہوتی ہے آپ کا جو کان ہوتا ہوں اس frequency کو differentiate کرتا ہے کہ آپ کی high frequency sound ہے تو وہ loud sound ہوگی low frequency sound ہے تو وہ تھوڑی سی دھیمی سی آواز ہوگی اس طرح کسی بندے کی آواز سے آپ کیا کر سکتے ہیں differentiate اس کو کر سکتے ہیں میں بولتا ہوں خلاص کے اندر میری آواز different ہے کوئی اور بچہ بولتا ہے خلاص کے اندر اس کی آواز کی آتی ہے different ہوتی ہے تو different sounds جو ہوتی ہیں وہ آپ کے human ear کیا کرتا ہے ان کو detect کرتا ہے اور brain کیا کرتا ہے perceive کرتا ہے information کو کان کے اندر سے جو produce کی جاتی ہے جی بیٹا یہاں دک اگر آپ کا